دوستو جیسے ہی دلی پلیس کے آنسر کیا ہے آپ سب بھی کو پتا آلاز دے ہیں اب اس کے بعد میں جو سب سے بڑا تو کیوشن پوچھ رہتے کمنٹ میں کہ سب دلی پلیس کا فیجیکل کب سے شروع ہوگا کیونکہ آپ سب نے دیکھا ہوگا میں نے سب سے پہلے ایک ویڈیو بنائے تھا اس ویڈیو میں جو نوٹس تھا اس کی میں نے یہ تو نہیں بولا کہ ہنڈیڈ پرسنٹ یہ صحیح ہے لیکن اس نوٹس کے انصار ابھی تک ساری چیزیں صحیح چل رہی ہے آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو میں ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا وہ ویڈیو میں نے لگ بہت ایک مہینے پہلے بنایا تھا ٹھیک ہے اس کے انصار بائیس تاریخ سے آپ کی فیجیکل شروع ہونے تھے تین تاریخ سے چار تاریخ کے آس پاس آنسر کی کی ڈیٹ بتائی تھی وہ تو پانچ تاریخ چھ تاریخ آپ کو بتا آنسر کی آئی گئی تھی تو اب یہ سوال آتا ہے کہ بائیس تاریخ سے آپ کی فیجیکل شروع ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمتنے کو اس کی پچھلی ڈیٹیل اور ایک اپ ڈیٹ میں آپ کو جو ایک نوٹس بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اگر آپ کی پاس میں نہیں پہنچا ہے ویسے تو واسپک نوٹس ہے اگر نہیں پہنچا ہے تو میں آپ کو کمانڈو کیڈ میں جو ٹیلی گرام گروپ ہے اس میں ڈال دوں گا وہاں جا کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو بچے ابھی تک فیجیکل کی تیاری نہیں کر رہے ہیں وہ کر لینا اگر آپ اکیڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں بھی ڈیلی پولیس کا فیجیکل بیس شروع ہے نیچے دیئے گئے نمبر پر کول کر کے جانکاری لے سکتے ہو ابھی بھی آپ کے پاس میں وقت ہے فیجیکل کرنے کیلئے تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دوں پچھلے سال اس کا جو ریشو تھا اس میں کیول چالیس پرسنٹ بچے ہی فیجیکل میں پاس ہوئے تھے تو وہی ریشو اس بار نہ ہو جائے اس لیے آپ پہلے سے تیاری کر لیجئے کہ آپ کئی ساٹھ پرسنٹ کے حصے میں نہ چلے جائیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ ایسا سی جی ڈی کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بکس لے سکتے ہیں آپ خلپ کارڈ یا آمی ایزن سے اسپیشلی ایسا سی جی ڈی کے لیے ہے یہ اولڈ پیپر کی بک ہے اسپیشلی ایسا سی جی ڈی کے لیے لڑ لوں سب سے بیسٹ بک ہے اس میں چالیس پریکٹی شیٹ دی ہوئے ویسٹ ہس تلکی سولیوشن کے ساتھ میں یہ ہے اب دیکھو سب سے پہلے دوہزار سترہ میں جو بڑھتی ہوئی تھی اس سمیں بیس دسنبر کو جو ڈیلی پولیس کوئ Welcome کی آئی تھی 20 دسنبر اس کے بعد میں بیس پروری 2018 میں کیا باغتہ کہو 20 پروری 2018 کو اس کا ریجلٹ آیا یعنی جو آنس گیای تھی اس کے لگ بھگت ایک مہینے بعد میں یا دو مہینے معنی تھی 20 دسنبر سے 20 دنورt اومٹ ریجلٹ آیا تھا میں ڈیر مہینے دیکھوcheck kolej گئی اب ریزلٹ پیشلی بار دو جار سترہ والی بڑھتی تھی اس میں لگ بگ چالیس دن بعد بھی ریزلٹ آیا تھا ٹھیک ہے دلی پلیس ریکروٹمنٹ اور جو فیجیکل تیسٹ ہوتا 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 تھا تین اپریل سے شروع یعنی ریزلٹ آنے کے دو مہاں بعد یعنی پہلے کم سے کم دو مہینے کا سمیں مل جاتا تھا فیجیکل کی تیاری کرنے کے لیے یہ دو جار سترہ والی بڑھتی کی بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ اس کے بعد میں جو بڑھتی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کرونا کال میں اور کرونا کال میں پورا کا پورا سسٹم گڑھ بڑھا رکھا تھا اس کے بعد میں دو جار سترہ والی جو فائنل ریزلٹ اس کا سترہ والی کا آیا تھا اتیس اکٹوبر دو جار سترہ اس سے ابھی اپنے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اپنا کیلئے مطلب فیجیکل ہے پچھلی بار دو سترہ میں دو مہینے کا سمیں میں ملا تھا ریزلٹ کے بعد تو اگر کل ریزلٹ آتا ہے یا پرسو ریزلٹ آتا ہے یا چار پانچ دن میں آتا ہے تو کیا بھائیس تاریس سے فیجیکل ہوں گے اس کی کتنی سمبھا ہونا کیونکہ پھر بعد میں سے زیادہ سمیں ملے گا نہیں جبکہ فیجیکل کی تیاری کے لیے سمیں ملنا چاہیے اب یہ ہے دوزار بیس والی جو بڑھتی تھی اس کی دیکھو اکتیس بارہ کو آنسر کی آئی تھی اکتیس بارہ کو آنسر کیا تھی پانچ دین دوزار اکتیس کو یہاں سے صحت تین مہینے آگے جو بیٹی او ریزلٹ آت ہوا تھا کیوں گو کرونا کا جیسے بھرتی او ڈیلے ہو گئی تھی اس کے بعد میں کہ جہاں اس بھرتی میں یہ فائنل ریزلٹ پاندرہ بھارہ دوزار اکتیس کو فائنل ریزلٹ پاندرہ دیسنبر دوزار اکتیس کو آیا تھا کیونکہ یہ بھرتی کرونا کار میں تھی تو اس کا تو ڈاٹا اپنے لیے کوئی میٹر کرتا نہیں ہے کیونکہ یہ پوری ڈسٹپ ہو گئی تھی لیکن دوزار سترہ والی ضرور میٹر کرتے ہیں کہ اس میں سار دن ملتے ہیں اب ایک یہ نوٹیس ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لینا اس نوٹیس کے انوصار کیا ہے کہ دلی پولیس کے لیے جو ریکروٹمنٹ کیے جا رہے ہیں جیسے انسپیکٹر ہو گئے یا وہاں پر ڈیوٹی کے لیے فیزیکل لینے کے لیے تو اس میں س پولیس میں تو دیکھو اوپیس اوپ دے کمیشنر اوپ پولیس دلی یعنی دلی پولیس کمیشنر کی طرف سے یہ اوپیس ہے اور جن کو نیوکت کیا جا رہا ہے دیکھو کتنے گراؤن میں ہوگا دس گراؤن میں ہوگا سکس گراؤنڈ ایٹ ڈی پی اے جو چھے گراؤنڈ ہوں گے وہ ڈی پی اے کے اندر واجیار جو گراؤنڈ ایٹ ڈی پی اے جانودہ جانودہ قلاء اور ایک گراؤنڈ ہے وہ ہے ای پی ایل ون گراؤنڈ ایٹ بٹالین او ڈی پ ای پی ٹھیک ہے یا گراؤنڈ کی جو چلے وہ بھی دیر کئی کون کون سی گراؤنڈ میں ہوگی ٹوٹل دس گراؤنڈ ہے وہ کہاں کہاں ان کی ڈیٹیلے بھی دے رکھی آپ کمانڈو کیڈ میں ٹیلی گرام گروپ سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں پر ہوگا ہوگا کب سے بائیس بارہ دو ہزار پی بیس ٹیلٹیو ڈیٹ ہے یہ جاں رکھنا اس میں لکھاوا ہے ٹیلٹیو ڈیٹ ہے ٹیلٹیو یعنی سمبھاویت ٹیلٹی ہے یہ آگے چینج ہو سکتا ہے اور جس حساب سے آپ کی آنسر کی کی ڈیٹ آ رکھئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیٹ ابھی آگے بڑھے گی ٹھیک ہے اس لئے ابھی بھی آپ کے پاس میں موقع ہے آپ تیاری کریے بائیس تاری کو پکی مطمئن کے چلیے موقع ہے آپ کے پاس میں ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے سے شروع ہو ٹھیک ہے اس کے انصار یہ ساری کی ساری چیزیں دی گئی ہیں لیکن اس میں جو یہ سب دن ہے یہ اپنی کاپی مدد کر رہا ہے کہ یہ ایک ٹیلٹیو ڈیٹ ہے ہو سکتا ہے سمبھائید بائیس تاریخ سے شروع ہو لیکن اس کے آنسر کی تھوڑے چی لیٹ ہے تو اب ڈیٹ کو آتا ہے اس کے بعد میں پھر ایڈمیٹ کارٹ ہی جاری ہوں گے کم سے کم پانچ سے سات دن پہلے تو ایڈمیٹ کارٹ ہی جاری ہوں گے ہوں گے تاکہ آپ صحیح سمیے پر پہنچ ہو بائیس تاریخ کے چانسے کم ہے لیکن آئیے جو نوٹی سے اس کے ڈیٹ ہے اب آپ اپنے تیاری جاری رکھیں بھائی جے ہند جے بھارت